سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم کرونا سے منسوخ ہونے والے ہیں پیسل کا اصل شیڈول بہار ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمٹ سیکشن میں سب ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایگن بڑھ بھی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفکیشن خورم آپ کو ملتی رہے کرونا وائرس کے بعد حالات نارمل ہونے پر پیسل کا آخری مرحلہ جب بھی ممکن ہوگا اس میں سمی فائنڈل نہیں ہوں گے بلکہ پہلے سے تیش شدہ فارمولے کے مطابق ایک ایلیمنیٹر میچ دو پلے آف اور ایک فائنڈل میچ کلا جائے گا نجی ٹی وی کے مطابق کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیات کے بعد پیسی بی نے پیسل کا شدول تبدیل کرتے ہوئے پلے آف ایلیمنیٹر راؤنڈ کے بجائے برائی راز سمی فائنڈل کروانے کا اعلان کیا تھا جس کے تحت ملتان سلطان اور پشاور دلوی کے درمیان پہلا سمی فائنڈل لاہور کلندر اور کراچی کنڈ کے درمیان دوسرا سمی فائنڈل ہونا تھا تاہم کراچی کنڈ کے غیر ملکی کلالی ہیلکس ہلس میں کورونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر سمی فائنڈل سے اڑائی گھنڈے قبل ہی بولڈ کی جانب سے ان مقابلوں کو اچانک ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا تاہم اب اسی بھی ترجمان نے نیجی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب دوبارہ مقابلے جب بھی ممکن ہوں گے وہ ایونڈ کے پرانے طریقے کار کے تحت ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر موجود ٹیم ملتان سلطان اور دوسری پوزیشن پر موجود کراچی کنگ کے پاس فائنل تک رسائی کے لیے دو مواقع ہوں گے ملتان سلطان اور کراچی کنگ دونوں ٹیم میں ایلیمنیٹر میچ میں آمنے سامنے ہوگی فاتح ٹیم ڈائریکٹ فائنل میں رسائی پائے گی جبکہ ہارنے والے پلے آف لاہور کلندر اور پشاور دلمی کے درمیان میچ کی فاتح ٹیم سے کیلے گی اس سے دوسرے پلے آف میں جو ٹیم کا امیابی پائے گی وہ فائنل تکیل سے کیے تو دوست یہ تھی پارجسان سپر لیک اصل شیڈول کے حوالے سے کچھ اپ ڈائٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈائٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کپٹس بوکس میں ضرورت ہے